الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین دلوں کے اعمال کی روزانہ کی اس گفتگو میں آج ہم اس بات کو سنیں گے کہ غور و فکر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی آپ نے اپنے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کیا ہے ہم سے پہلے جو لوگ تھے ابو سلیمان الدارانی ان کے بارے میں کہتے ہیں میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں میری لئے نعمت ہے یا اس چیز میں میرے لئے کوئی عبرت ہے اگر اچھی چیز ہے تو نعمت ہے کوئی اور بری چیز ہے تو عبرت ہے تو یہ اخلاق میں میرے اندر پیدا کروں آپ اپنے اندر پیدا کریں اور ہم اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنائیں کہ آس پاس کی چیزوں پر غور و فکر کریں کہ اس میں میرے لئے کیا عبرت ہے ہاں اپنے عقل کو کام میں لگائیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جو غافلین ہیں غفلت کی نین سوتے ہیں جب کبھی میں اور آپ دسترخان پر بیٹھتے ہیں کھانے کے میز ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو آپ کھوڑی دیر کیلئے سوچیں کہ یہ جو کھانا میرے دسترخان پر پہنچا ہے اس میں ترہ ترہ کے میوے ہیں فروٹس ہیں ڈال دنیا ہیں چاول گیوں ہیں کیسے کیسی مراحل منازل تائے کر کے یہ میرے دسترخان تک آیا ہے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو صرف ان چیزوں کا نام سنتے ہیں لیکن یہ چیزیں ان تک نہیں پہنچ پاتی ہیں ان کے غربت کی وجہ سے ان کی مجبوری کی وجہ سے یا تو ان چیزوں کو خرید کر کھا نہیں پاتے کتنی چیزیں آپ کے دسترخان پر ہیں کبھی آپ نے ان چیزوں پر غور کیا آپ نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بھی سے رکھ کر دے رہے ہیں کہ اسے کھاؤ اور پیو اور ساتھ ساتھ کبھی آپ نے یہ بھی غور و فکر کیا کہ جب اللہ نے یہ نعمتیں مجھے کھلائی ہیں تو مجھے اسی طرح اس کا جواب بھی لینا پڑے گا ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو ابو بکر اور عمر سے کہی تھی جب پریشان حال گھوکے پیٹ گھر سے نکلے تھے ایک انساری صحابی کے باغیجے میں پہنچے وہاں انہوں نے پکری کا گوشت خجور لاکر رکھے تو کہا کہ اس قیامت کے اس نعمت کے بارے میں تم پوچھے جاؤگے میٹھا میٹھا پانی اور وہ خجور یہ ساری چیزیں تم پوچھے جاؤگے جیسے صحیح حدیث ہے تو مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اللہ جس نے آپ کے دسترخان پر اس طرح کے اچھے اچھے کھانے آتا فرمائے ہیں اور دوسروں کو اس سے محروم کر دیا ہے کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم سے بھی یہ چیز اٹھا لے اور اللہ تبارک و تعالی تم کو دیکھ رہا ہے تمہاری باتوں کو سن رہا ہے کئیسی کئیسی نعمتیں اللہ تعالی تم کو دے رہا ہے اور دے رہا ہے تو اللہ تعالی اس کی تعلق سے ضرور پوچھے گا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں عبدالرزاق سنعانی رحمہ اللہ کی وہ بات کہتے ہیں کہ سفیان ثوری کے بارے میں وہ لگتے ہیں قدی معالین الثوری سنعا سفیان الثوری رحمہ اللہ سنعا یمن کا ایک علاقہ ہے اس جگہ کی بات کہتے ہیں کہ وہاں سفیان ثوری آئے تو میں نے ان کے لیے بہترین ڈش تیار کیا جس کو کہتے ہیں سک باچ سک باچ گوش ڈال ڈلیا اور کچھ ترکاریاں ڈال کر بنایا کرتے تھے اس طرح کا دسترخان میں نے تیار کیا تو انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ثم آتیتوہو بی زبیب طائف پھر میں نے طائف کے جو زبیب کہتے ہیں منقع جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی مٹھے ہوتے ہیں جیسے ہم کچھ کھانے کے بعد مٹھا کھاتے ہیں تو ویسے میں نے ان کے لئے پیش کیا سفیان ثوری رحمہ اللہ کیلئے تو وہ کہتے ہیں فاکل انہوں نے اس کو بھی کھایا ثم باقال پھر سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا جیسے بیان کرتے ہیں عبدالرزاق السنعانی نے یعلي فی الحمار وکدہ یعنی گدہے کو اچھا چارہ دو اور اچھا اس سے کام لو پھر کیا ہوا پھر یہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے یہ شامے تو شام کا کھانا اچھا کھایا کہ سکباج کھایا اور پھر منقع کھایا مٹھا کھا لیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم قام یسلی حتی الصباح پھر وہ نماز پڑھتے رہے ساری رات یہاں تک کس صبح ہو گئی یعنی جو نعمت انہوں نے کھائی تھی رات کے کھانے میں سکباج اور وہ مٹھا اس نعمت کا حق انہوں نے یہ ادا کیا کہ ساری رات تحجد کی نماز پڑھتے رہے اسی لئے کہتے ہیں ان الحمار اذا زید فی علف زید فی عمل گدہے کو جب چارہ زیادہ بھی آجاتا ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے تو آدمی جب زیادہ کھائے تو زیادہ عمل بھی کرے ابھی بقرعیت کے ایام تشریخ گزرے ہیں جس میں خوب پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر ہم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ ایام تشریخ میں آپ زیادہ سے زیادہ تکبیر کہیں تکبیر مطلق ہیں تکبیر مقید ہیں بار بار کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اچھا کھیلاتا ہے تو خوب جی بھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اسی طرح جو چیز بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم غور و فکر کریں اگر ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں فلائٹ میں چڑھتے ہیں اور ہوائی جہاز فلائٹ اگر آسمانوں میں اڑتا ہے اور وہاں بادل دکھتے ہیں پہاڑوں کی طرح تو ہم اللہ تعالیٰ کے عدمت کو یاد کریں اور پھر ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کی وہ بناوٹ وہ بدی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سناعت ہمی نظر آتی ہے اور جب کبھی ہم قبرستان کی طرف چل جاتے ہیں تو کبھی قبرستان میں کھڑے ہو کر ایک کنارے سوچیں کہ ان قبروں میں جو لوگ سو رہے ہیں ان کی تمناے کیا ہوں گی کیا وہ لوگ تمنا کرتے ہوں گے آج کل ایک چیز میں بتا دوں آج کل قبرستان جو لوگ جاتے ہیں قبرستان جا کر بھی حسی مذاق اپنے موبائل میں مشغول ہو جانا کالس ریسیو کرنا اور کبھی فون میں مشغول ہو جانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں قبرستان عبرت کی جگہ ہے وہاں جا کر آپ سوچیں اپنے مرحومین کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور بلکل سوچ میں لگ جائیں کہ یہ جو میت ہیں ممردے ہیں یہ جو کیا یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے ان میں سے اکثر لوگ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ان کو ان کے خبروں سے اٹھا دیا جاتا تو وہ نیک عمل کرتے لیکن ابھی تو میں اپنے پیروں میں کھڑا ہوا ہوں میں زندہ ہوں مجھے عمل کرنے کا موقع ہے تو اس تمنا سے بہتر ہے کہ میں موت آنے سے پہلے کچھ نیک عمل کر رہا اپنا کوئی نیک عمل کر رہا اور جب کسی نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں تو کبھی یہ سوچیں کہ یہ نوجوان کتنا تندرست ہے تنومند ہے طاقتور ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی اس کی جسم کی طاقت اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور بڑھاپا اس پر تاری ہو جائے گا کمزوری آ جائے گی اور بلکل یہ بڑا ہو کر رہ جائے گا اپنے ہم لوگوں کی جو دنیا ہیں اس کے بارے میں غور کریں کہ صبح ہوتے ہی لوگ اللہ کا فضل تلاش کرنے کیلئے کیسے کیسے دوڑ پڑتے ہیں اور شام اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں لیکن جب ایک دن جب ان کی موت کا دن آ جاتا ہے تو ان کی ساری کوششیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ گھر آدمی چھوڑ دیتا ہے جس میں اس نے زندگی گزاری ہے وہ وسی کشادہ مکان وہ سایہ دار مکان جس کو اس نے بڑی مہنس سے سجایا اللہ تعالیٰ نے جو دولت اسے دی اس دولت کو اس میں لگایا اور اس میں ترہ ترہ کے ساز و سامان اس نے اس گھر میں رکھے فرنیچر لاکے رکھے فرش بچھایا ویسے گھر سے ایک ایسے گھر کی طرف وہ چلا جاتا ہے جو کیڑوں کا گھر ہے تاریخ گھر ہے اندھیرہ گھر ہے بہت ہی تنگ گھر ہے گھر میں وہ چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں میں اور آپ غور اور فکر کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں ترو تازگی پیدا ہوتی ہے کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی اللہ تبارک تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ